بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف حسد اور آپ لوگ دیکھتے ہیں میرے ساتھ شو پیر سے لے کے جمعیرات تک جس کا نام ہے مرش مسالہ شیف حسد کے ساتھ اور اس میں ہم بہت سارے مرش مسالے آپ لوگوں کے لئے استعمال کرنا بتاتے ہیں اور ہر روز ہی ہر گھر میں مرش مسالے یا کسی بھی کائنٹ کی مسالے لازمی ہیں استعمال ہونا کیونکہ تین ٹائم بلکہ چار ٹائم بھی صبح کا ناشتہ پھر اس کے بعد لانچ اس کے بعد شام کی چائے اور پھر فائنلی ڈینر اور آج کل اگر تھوڑا ارلی ڈینر کر لیا جائے تو پھر رات میں خریبنگ ہو جاتی ہے کبھی کسی گھر میں پاستہ بن رہا ہوتا ہے کہیں میکرونی بن رہی ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے تو اس سارے سسلے میں ہمیں مسالوں کی تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور جب ہم مہینے کی گروسری کرتے ہیں تو اس میں سرے فہرس جو ہے سب سے زیادہ آئیٹم مسالوں کے ہوتے ہیں اب چاہے ہم بات کریں اس میں یہاں پر مسالوں کی بات کر رہے ہیں تو سیلانی مسالے ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اور ان کی تمام رینج ہمارے پاس یہاں موجود ہیں ان کے ریسپی مکس مسالے بھی ہیں جس میں بار بیکیو مسالے بھی ہیں کورما مسالہ پایا نہاری ہر طرح کی جو آپ کے مائنڈ میں مسالے ہیں وہ سب آپ کو ملیں گے پلین سپائس کی بات کریں تو گرین چلی ہے کالی مرچ ہے کورینڈر ہے بے شمار نمک ہے سرکہ سویا سوس اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی بہترین یہاں پر ان کی میتھے کی رینج ہے میں آپ کو بتا چلوں کہ ہم ایک ہی میتھا یوز کرتے تھے لیکن جب میں نے یہ یوز کیا ہے تو آپ یقین جانئے بہت بیسٹ ہے اور اس میں سب سے ایک اچھی چیز کیا ہے جب میں یہاں آپ کے سامنے بنا کر بھی دکھاؤں گا شیر خورمے میں اتنے نٹس ہیں کہ آپ کو مزید نٹس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہیں جیلی بہترین جمتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوڈنگ ایک پوڈنگ تو میں کہتا ہوں کہ آپ تمہیں 100% ریکوینٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور لیں اور اتنی جلدی بن جاتی ہے اور بچے جو ہیں جن کو شوق ہے کوکنگ کا وہ بھی بنا سکتے ہیں تو اتنی ایزی ہے اور یہاں پر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے لیکن آج ہم سیلانی کے نمک، لالمرچ، حلدی، زیرہ یہ تمام مسائلیں ہم یوز کریں گے اور ہماری ایک کالر نے ریکویٹس کی تھی میں نے یہ دال فیتلاباد میں کھائی تھی اور جیسے ہمارے کراچی میں دال گھوٹالا جس طرح سے ملتا ہے وہاں پر انڈا دال ملتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس طرح سے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی ریسپی اور اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے ماش کی دال کو بھگوکے رکھ دیا تھا اور اس کو میں بوائل ہونے رکھتا ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں ریسپی کارڈ کہ آج کی جو ہماری ریسپی ہے اس کے لئے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت رہے گی تو آپ کو پہلے ریسپی کارڈ دکھا دیتے ہیں اور پھر آگے کا پروسیجر کریں گے ماش کی دال آپ کو چاہیے ایک کپ پیاز آپ کو چاہیے ایک ادد لحسن ادرک آپ کو چاہیے دو کھانے کی چمچ کسوری میتھی آپ کو چاہیے ایک چائے کی چمچ نمک ہزوے ذائقہ لال مرچ ہم یوز کریں گے ایک چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ زیرا آپ کو چاہیے ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ حری مرچ دو سے چارہ دت انڈے آپ اس میں چارہ دت اور ہرہ دھنیا آپ اس میں ہزوے ضرورت تو یہ تمام وہ انگریڈنٹس ہیں جو آج آپ نے استعمال کرنا ہے آج آتے ہیں آج کے سوال کی جانب آج کا سوال بہت ہی سمپل آپ نے ہمیں بتا دینا ہے کہ ہم نے کل کی اپیسوڈ میں کونسی ریسپی بنائی تھی ہم نے کل آپ کے لئے کونسی ریسپی بنائی تھی اس کا ہمیں نام بتا دیجئے اگر بہت سائے لوگوں جنہوں نے کل کا شو دیکھا ہوگا آپ بالکل آنسر دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو گفٹ ٹیمپر یہ ہے ہمارے پاس جو آپ ڈیلی ہمارے وینرز ہیں ان کو یہ مسالوں کا بڑا زبادہ سا باکس ہے اور اس میں بہترین مسالے آپ کو دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں یہ تو ڈیلی کا پرائز ہو گیا اور ہفتے میں چار دن کے کالرز ہیں ان کو ہم ساروں کو آپ کہلیں کہ بیلٹنگ کریں گے اور اس میں سے کوئی ایک خوش نصیب جیس سکے گا اب میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں کہ ہفتے کا ایک بمپر پرائز ہوگا وہ ہے ہمارا یہ پرائز ٹھیک ہے جی یہ بمپر پرائز ہے اور یہ آپ کو مل سکے گا ہفتے میں ایک دن جو خوش نصیب ہیں ان کو یہ ملے گا اور یہ پورے آپ کہلیں کہ پورا دو یا تین مہینے کا سٹاک ہے آپ لوگوں کے لئے سالانی کی طرف سے اب آپ نے جلدی جلدی کیا کرنا ہے کال کرنی ہے اور ہمیں آپ نے آنسر دینا ہے اور شامل ہو جائیں گے لکی ڈراؤ میں اور آج کے گفت ہمپر کے لئے ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی اب ہم اپنا پروسیجر شروع کر دیتے ہیں اچھا ماش کی ڈال آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اس کو بوائز ہونے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر یہ دیکھیں اوپر جھاگ آ جاتی ہے اس جھاگ کو آپ نے ریموف کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا مسالہ اس کی تیاری کریں گے اور سیکنڈ ریسپی بھی آج بہت مزیدار ہے اور جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو بہت زبادست سی آپ کہہ لیں کہ سبزیاں آ جاتی ہیں اور جس میں ہمارے پاس فریش یعنی کہ تازی میتھی بھی آ جاتی ہے عموما تو ہم سارا سال کسوری میتھی یوز کرتے ہیں لیکن تازی میتھی آ جاتی ہے اور آج ہم میتھی سے میتھی مسالہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پراتا بہت اچھا اس کے ساتھ کمبینیشن ہے اور ویسے خالی بھی آپ بنائیں تو وہ بہت مزدار لگتا ہے ٹھیک ہے اور چلیجی اور کالنگ نمبر آپ سکرین پر دیکھ لیں گے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سیلانی کی پروڈیکٹ کہیں نہیں مل رہی ہے مارکیٹ میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں سکرین پر سیلانی کا نمبر چل رہا ہے ڈسپلی ہو رہا ہے وہاں پر آپ کال کر کے اور جو بھی آپ کو پروڈیکٹ چاہیے آپ ہوم ڈیلیوری کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کی آپ ایف بھی پیج پہ بھی جا کے وہاں پہ بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں تو مطلب آپ کو کہیں نہ کہیں سے ہم آپ کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ پروڈیکٹ مل جائے اور یوں بہت سارے سٹورز ہیں جہاں پر سیلانی کی تمام پروڈیکٹ آویلیبل ہیں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں ماش کی دال ہم نے بوائلون رکھ دیا اچھا کچھ بھی ایڈ نہیں کیا نہ نمک ڈالا ہے نہ مرش ڈالی ہے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے سمپل اب بھی ہم نے صرف اور صرف ہم کیا کر رہے ہیں دال کو اُبالنے کے لئے رکھا ہے اور جب یہ اُبال جائے گی تو ساتھ ہی ہم اس کی تیاری کریں گے مسالے کی اور ڈیس والوں کے جناب ڈائیس ڈائیس کی یہ ہمارے پاس ہے مٹھی کی ہانڈی اور اس میں آج ہم اپنی دال بنائیں گے چلی جب تک ہمارے پاس دال اُبال رہی ہے ہم مسالہ بنا لیں گے اور اس کے لئے ہم نے یوز کرنا ہے پیاس سب سے پہلے اویل لے رہے ہیں اور اویل تقریباً آپ لیں گے ایک کپ دال کے لئے اویل تکریباً آپ لیں گے ایک کپ دال کے لئے 3 4 کپ کے قریب ٹھیک ہے جی 3 4 کپ ہم نے لے لیا اویل اور اس کے بعد تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور پھر اس میں ہم ڈال دیں گے جناب پیاس یہ دیکھیں کتنی جھاگ اتر رہی ہے یہ ساری کے ساری آپ نے ریموف کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیونکہ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں سیلانی کے فرائیڈ آنین تو فرائیڈ آنین جو ہے وہ میں نے یہاں لے لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے لیسن اور ادرگ کا پیسٹ تو یہاں پر سیلانی کی تمام رینج موجود ہیں لیسن بھی ہے ادرگ بھی ہیں ساری یہاں پر ہمارے پاس پیسٹ موجود ہیں اور میرے پاس میں وہاں سے ہی لے لیتا ہوں چلیے یہ ہمارے پاس ماش کی ڈال بوائل ہو رہی ہے بس اب یہ فائنل جھاگ تھی اب میرے کار میں جھاگ ایساچ نہیں آئی گی یہ ساری ہم نے اتار لی لیسن اور ادرگ کا پیسٹ ہمیں چاہیے تو یہاں سے لیسن اور ادرگ کا پیسٹ لیتے ہیں اوائل ہمارے پاس گرم ہو گیا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے لیسن اور ادرگ کی پیسٹ اگر آپ کے پاس پیسٹ موجود ہیں اور آپ کو استعمال کر لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت فریش کلر یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ یہ ہم نے لے لیا ہے ادرگ پیسٹ اور اس کے ساتھ ایک کھانے کا چمچ ہم دے لیں گے لیسن کا پیسٹ اور اس میں دونوں پیسٹ بھی آپ کو مکس بھی مل جائے گی لیسن ادرگ کا پیسٹ مکس بھی مل جائے گا آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن الگ الگ سے یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں ہم کسی میں لیسن ڈالتے ہیں کسی چیز میں ہم ادرگ ڈال جاتے ہیں تو اس کے لئے بہتر ہے کہ آپ الگ الگ بھی لے سکتے ہیں چلیے اب بس اس کو ہم نے کیا کرنا ہے لیسن ادرگ کی پیسٹ کو ہم نے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے پیاس پیاس کیونکہ میرے پاس فرائیڈ ہیں تو اس لئے اتنا ٹائم نہیں لگے گا اگر آپ کے پاس کچھ پیاس آپ یوز کرنا چاہیں تو پھر آپ پیاس کو ڈال کے اور براؤن ہونے کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم تمام سپائسل سائٹ کریں گے اور کیا کیا کچھ ہوگا وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے چلیجی ہمارے پاس ٹائم ہے ایک بریک کا آپ کی کولز آ رہی ہیں بلکل اٹائنٹ کریں گے لیں گے آپ کی کولز لیکن اس بریک کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس انڈا فرائے دال جو ہمارے پاس تیار ہو رہی ہے ماش کی دال بوائل ہو چکی ہے یہاں پر اویل لے لیا تھا اور اس میں لہسن اور ادرک کی پیس شامل کر کے ہر امیج ڈال کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر امیج کو اچھے سے میں نے فرائے کر لیا تاکہ ان کا تمام ذائقہ ہے وہ اویل میں آ جائے اور اروما بہت اچھا آ رہا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہا ہوں ہمارے پاس براؤن ہوئی پیاس سالانی کی ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد تمام سپائس ڈالیں گے جس میں اسی ہوئی لال مرچ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہلدی پاودر ٹھیک ہے یہ ہم نے ہلدی پاودر ڈال دیا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈالیں گے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں کولر سے بھی بات کرتے ہیں دھنیا پاودر اور اس کے بعد زیرا ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور اب اس مسالے کو تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم ڈال شامل کریں گے انڈے کب جائے اس میں ہم ڈالیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو کولر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ میں ہنا بات کرتا ہوں اللہ کا شکر آپ بتائیے خیریت سے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کے شو کی تاریخ کرنی سے پہلے آپ کو بہت مبارک آپ نے اچھا شو کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور کچھ کنی آپ نے سپریم پیزا کون سا پیزا سپریم پیزا ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لیا میری آج بردے بھی ہیں میری آج بردے بھی ہیں میری آج بردے بھی ہیں آپ سے بہت مبارک بہت شکریہ جتنے لوگوں کی آج بردے ہیں ان کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک اور آج ہمارے اویس صاحب ہیں ان کی بردے ہیں تو ان کو بہت بہت مبارک ہو یہاں پر ہمارے پاس مسالہ ریڈی ہو رہا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے تمام کی تمام ڈال تو اس کو میں اسٹین کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ہم ہٹا دیں گے تھوڑا سا پانی رہنے دیں گے چلی اب اس پانی کے ساتھ اس سارے کی ساری ڈال ہم ڈال دیں گے پین میں تاکہ اب ہلکی آنچ پہ ڈال پک جائے گی مسالے میں اچھے سے چلی ٹھیک ہے جی یہ سارے کی ساری ڈال ڈال دی اب یہ دیکھ رہا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی ڈال دیا تھا تاکہ اب یہ ہلکی آنچ پہ ہم پکنے دیں گے چلی دال کا ہمارے پاس جو پروسیجر ہے وہ تقریبا تقریبا تیاری پر ہے اور اب ہم کیا کر لیں گے جناب اب ہم تیاری کریں گے اپنی جو ہم نے بنا دی ہیں بہت ہی مزیدار سی پراتھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کون سے پراتھے بن رہے ہیں آپ کو رسپی کارٹ بھی دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کن کن چیزوں کی ضرورت رہے گی پراتھوں کے لئے میتھی ہم جو بنا رہے ہیں آپ کے لئے پراتھے اس کے لئے آپ کو چاہیے جناب آٹا آپ کو چاہیے دو کپ میتھی آپ کو چاہیے آدھا کپ آدھا گڑڈی ہے آدھا کپ لکھا ہے ہری میرچ آپ کو چاہیے دو ادھر پیاس چاہیے چوتھائی کپ کٹیوی لازمیچ ایک چھائے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو چاہیے نمک زیرا اور اس کو فرائنگ کے لئے گھیں یا پھر آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اوئل بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی چوائیس ہے جو آپ کے پاس چیز آویلیبل ہے وہ آپ استعمال کر لیں گے ٹھیک ہے جی؟ تو کٹی ہوئی لازمیچ ہم نے لے لی اور زیرا ہے ہمارے پاس اور فرش میتھی ہے ساتھ ہی پیاز ہری میرچ اور ہرا دھنگی ہم نے چوب کر لیا ہے اب ہم اس کو دن کرتے ہیں اور میتھی آپ جانتے ہیں کہ فرش میتھی کو جب آپ نے لینا ہے اس کو اچھے سے دھونا ہے کیونکہ اس میں کافی مٹی ہوتی ہے تو اس چیز کا خیال لگے گا کولر سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ہلا اسلام علیکم اسلام آپ سے بات کر رہی ہوتے ہیں ہم شاید ہے بہت 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 خاص روی ہے بہت 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 چیز آپ ڈیس خت pension لük طور پر اوماتמ assistance پابلات خاطر doing. اس رسیป کو دیکھنے لما زر بہت سوچکتا ہے کیون. خطCTOR کو شغstag کردے تو کیا لیکن прошлے من بہت سوچکتا ہے یہ بہتشکی ہے ویستا ہے ہم تم جانبا حکم شکریہ لائے وہم میں سمجھے میں رہر دیکھتے ہیں میں آپ کو یہ غورت بہت پسند کروں لئے انہوں نے来یا سکتا ہے بہت شکریہ انہوں نے احساسا کہتے ہیں بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ ہم connects پاس نے عبیالا میں نے میتھی کو دھو کے ساف کر کے میتھی ڈال دیا اور اس کے ساتھ میں نے پیاس ڈال دیا ہری میرچ ڈال دیا اور ہرا دھنیا ڈال کے گرائنڈ کیا اب اس میں ہم ڈالیں گے جناب آٹا ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس میں آٹا اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں میں میدہ بھی ڈال رہا ہوں آپ کھالی آٹے سے بنا چاہیں تو آپ آٹے سے بنا سکتے ہیں میں نے میدہ اور آٹا مکس کیا ہے اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں اس میں زیرہ کٹی ہوئی لال مرچ اور زیرہ میں تھوڑا سو اور ڈالوں گا مجھے کم لگ رہا ہے کولر بھی ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں اور اللہ کے خرے toute سکتے ہیں اس سے اللہ کے خرے بہت 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 بہتεί ہیں اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس میں لیتن جانتے ہیں تشریف چیزے دلdئی جائیں تو مثل چاہی کے ساتھ یا کچھے کے ساتھ آرام سے گایا جاتا ہے اور آپ نے اپنے اچھلیئن سپریم فیزا بنایا تھا اچھلیئن سپریم فیزا اور آپ نے اپنے اچھلیئی سپریم فیزا بنایا تھا بلکل اور بہت شکریہ رکسانا آپ نے کہا اور وہ بھی دائز والوں کی پروڈیکٹ ہے اور ان کی ویب سائٹ سے آپ جا کے پروڈیکٹ خرید سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے اٹھا گھنے چلیئے جی اٹھا ہمارے پاس ہو گیا تیار اس کے بعد اب اس کے بنیں گے پراتھے اور انڈے اس میں کپ ڈالیں گے آپ کو یہ سب باتیں بتائیں گے اور آپ سے بات کریں گے لیکن برک کے بعد جا ہمارے پاس آگئے ہیں اب وہ مرالہ ہے جس میں انڈے شامل کرنے ہیں آپ دائل دیکھ رہے ہیں بلکل تیار ہے اب میں انڈے کو توڑھوں گا اور ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو ہماری جو انڈے کو ڈالا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ فیصلہ باد میں جو بنتا ہے وہ اس سٹائل میں بنتا ہے ڈال کو بنا کے جب وہ فرائے ہو جاتی ہے تو انڈے اس میں ڈال دیتے ہیں چلی یہ ہم نے سارے انڈے ڈال دیئے بس اس کو آپ کور کر دیں گے اس کو ڈن ہونے دیں گے ہلکی آج پہ دوسری جانب ہمارا پراتھا بھی تیار ہو رہا ہے اور اب باری ہے اس کو ذرا آئل کرنے کی آئل لگاتے ہیں یا گھی آپ کی چوائس ہے آئل لگائیں یا گھی لگائیں اب گھی میرے پاس ذرا تھوڑا جمعا ہے تو میں بھی آئل ہی لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور پراتھا ہے تو پراتھا میں کنجوسی بلکل نہ کریں آئل لگانے کی کیونکہ پراتھا نہ کریں بہت سائز لوگوں کے ہاں جب میں دیکھتا ہوں پراتھے وہ پراتھے نہیں ہوتے بسکلی وہ روٹی پہ گھی لگایا ہوتا ہے تو پراتھا جو ہے اس کو پھر پراتھے کی طرح بنائیں اگر آپ نے ذرا انچوائی کرنا ہے تو ٹھیک ہے سوال آج کا بہت ہی آسان بہت سائز لوگوں نے اس کا جواب بھی دیا اور یہ دیکھیں ہمارا پراتھا تیار ہو رہا ہے ہمارا پراتھا تیار ہو رہا ہے بڑی اچھی چیزیں کچھ بو بھی آ رہی ہے اور پھولے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بہترین کلر آ گیا ہمارا پراتھا ہمارا پراتھا تیار ہو رہا ہے ہمارا پراتھا تیار ہو رہا ہے اور ایک اور پراتھا تیار کرتے ہیں ہمارا پراتھا ہمارا پراتھا تیار ہو رہا ہے ہمارا پراتھا تیار ہو رہا ہے ہمارا پراتھا تیار ہو رہا ہے اسلام علیکم سلام علیکم آپ کیا ہے ایک بہترین سپسے گئے بہترین کلر بہترین بہترین ماشاءاللہ بہترین ایک بہترین میں نے یہاں بنا دی چھاڑی ہے میں نے یہاں بنا دی چھاڑی ہے آپ کو پینے پکچھر دالی ہے بہت مجھے گی بلنی کہ میں نے یہاں بنا دی اچھا چلیے جی اور میں آپ جواب دے دوں بتائیے آپ نے یہاں ریپیٹ پرگرام آیا تھا سپریم پیزا اور یہاں مانگر والے دن آپ کا نہیں آیا ریپیٹ تھا پردانا ریپیٹ نہیں ریپیٹ نہیں تھا مانگر والے دن آپ نے یہاں ریپیٹ تھا اچھا یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ریپیٹ نہیں تھا اچھا اچھا اس نے آپ نے بڑایا تھا بہت شکریہ آپ نے بتائیے انسر دیا بہت شکریہ اور مجھے مجھے ورائی کم سلام بہت شکریہ آپ نے خیال رکھے گا چلی ہمارے پاس تقریباً دونوں ریسپیز تیار ہیں اور کلین کر لیتے ہیں اور اب باری ایس پہ بھی اویل لگانے کی چلی جی ہمارے پاس سبزت سے مزیدار سے میتھی کے سپائسی مسائلے کے ساتھ ہم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں پراتھے اور اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا آجا خالی یہ پراتھے آپ چائے کے ساتھ کھائیں بہت مزیدگ لگتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ دھنی پودینے کی چٹنی بنا لیں لحسن والی یا سیلانی کی یہاں پر لال مرچ کی پیسٹ پڑی ہوئی ہے یہاں رکھی ہوئی ہے تو آپ اگر یہ اس میں صرف لحسن آپ ایڈ کر لیجئے اور ہلکا سا لیمن تو بہت مزیدار چٹنی بن جاتی ہے تو آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں چلیے جی ہمارے پاس پراتھے ہو گئے تیار اور میں اس کو یہاں نیچے رکھ دیتا ہوں فیلا رہ جائے گا کیونکہ ہمارے پر پریزنٹیشن رہ جائے گی اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑی سی اس کی پریزنٹیشن دے دیتے ہیں اور پریزنٹیشن کے لیے کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام کیا حالیں کیسے ہیں بیٹا جی الحمدللہ آپ خیرے سے ہیں الحمدللہ آپ ریسپی بنا رہے ہیں بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا میں آج ہی بناوں گی انشاءاللہ آپ نے ایک بات کی کہ فیصلہ باد میں یہ ایسے بنتے ہیں تو آپ لوگ جس طریقے سے بناتے ہیں وہ کیا ہے وہ بھی میتھر جس طریقے سے بناتے ہیں اور اچھا لگا کیا ڈیفرینٹی ہے ہوجودے ہیں Program آپ کو بہت اچھا لگا کس طریقے سے بناتے ہیں میں آپ کو بانتے ہیں کوئی میتھڑے ہیں ہم آپ کو بھی چکے ہیں کیا جانگی آپ کو صرف آپ کو بہت خوددار جیدی ہے تو اگلیے آپ کو بہت اچھا لگا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کے تین کو دعائیں بہت شکریہ 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 اللہ حافظ اور جناب میں آپ کو جیسے سٹارٹنگ میں بتایا ہوسکتا ہے آپ نے اپنے دیکھا اپنے دیکھا اس کے لئے آج کے سوچنے میں آپ کو اپنے آنس کروں گا لیکن پورے ویک میں ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے جس کو ملے گا یہ سیلانی کی طرف سے جمبو گفت اور یہ ساری پروڈیکٹس آپ کی ہیں آپ لوگ جیس سکتے ہیں ہفتے میں ایک دن یہ آپ کو ملے گا اور ہفتے کے سارے دن آپ کو یہ زبادست سا جو ان کا گفت ہمپر ہے سیلانی کا یہ آپ بین کر سکتے ہیں اور ان کو انجوائی کیجئے گا پھر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سیلانی سپائسز کیسے لگے اور ضرور ہمیں بتا کے بتائیے گا انجوائی کیجئے گا چلیئے یہاں پر ہم یہ اپنے مزیدار سے پراتھے لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیئے یہ ہمارے پاس سارے پراتھے بہت ہی خستہ اور زبادست ٹیسٹ بہت مزیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی خستہ اور بہت ہی یمیہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہم خیور بہت مزیک ہے ضرور کیجئے گا اور میں اس میں میتھی بھی ڈال دیتی دال تیار ہے بس اب اس کو آپ مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کیجئے اور یہ دال ہمارے پاس ہو گئی تیار یہ بہترین مزیدار سی انڈا فرائے دال ہمارے پاس تیار ہے اس کو آپ انجوائی کیجئے بلکل ڈیفرنٹ ریسپی اور آپ اس کو انجوائی کریں گے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج یہ ریسپی کیسی دگی اور انڈا گھٹالا بلکل ڈیفرنٹ طرح سے بنتی ہے کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اور انڈے ہم اس کو اوپر لے دیں ہم اس کے لئے ٹھیک ہے جی چلیں جی اس کے بعد اس پر ہرا دنیا چاپ کر کے ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے ہماری آج کی ریسپی ہو جائے گی کمپلیٹ شد یہ ہماری ریسپی ہو گئی کمپلیٹ اور امیر ہے کہ جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو بے انتہا پسند آئے گی اور کل بھی آپ کے لئے بہت ہی مزیدار یمی ریسپی ہیں اور وہ آپ کو ہم کل ہی بتائیں گے ایک اور چیز مجھے بتانی تھی کہ ہماری ایک کولر ہے جنہوں نے ہمیں کھیر بھیجی تھی اور کھیر جنہوں نے بھیجی تھی ان کا نام میں اس کر رہا ہوں ہے میسیز اثر آپ کی کھیر بہت ہی مزیدار تھی آپ نے بھیجی تھی ہمیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت مزیدار تھی ہمیں کھیر بھیجی اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسی طرح بھیجی رہی گا لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت سے ہمیں کھیر بھیجی اور وہ بہت مزیدار تھی انشاءاللہ کسی زن آپ سے اس کی ریسپی بھی جانیں گے اور اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ اللہ زندگی نہیں تو کل ہوگی آپ سے ملاقات اور کل آپ لوگوں کے لئے کیا بن رہا ہے جناب کل کیا بن رہا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو کل ہی بتائیں گے آج کی جو ونر ہیں وہ ہیں ہنا ہنا آپ کو بہت مبارک ہو آپ نے ون کیا ہے سارانی کا گفت ہم پر بھی ہیں اور تمام کولرس جو ہیں وہ بیلٹنگ میں شامل ہیں انشاءاللہ کل تھلسکے ہے تو کل ہم آپ کو جمبو جو ہمارا آپ کا سلانی کا گفت ہے اس کے لئے ہم قرآندازی کریں گے اور آپ میں سے کوئی ایک لکی وینر یہ تب جیس سکتا ہے تو آپ نے بہت خیال رکھے گا مجھے میری ٹی وی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجے گا اللہ حافظ موسیقا